سپریم کورٹ میں پہنچیں اور عدالت کے حکم کے اوپر کی تعمیل کی جو معاملہ ہے جو ہمارے بچوں کی شہادت کا وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے اس کا دل اس پہ رنجیدہ ہمارے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا ہماری جو مخالف پارٹی تھی پی ایم ایل این وہ اس وقت برسر اقتدار تھی بڑا آسان تھا کہ ہم انہیں اکیوز کرتے ہم نواز شریف صاحب کو اکیوز کرتے ہم اس وقت کے وزیر داخلہ کو اکیوز کرتے اور ارام سے ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے اور کہتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی لیکن دیکھئے ہم پاکستان کی ایک قومی وحدت کو بھی دیکھتے ہم نے یہاں پر اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ذاتوں سے بڑھ کر سو جس طرح سے آج اٹونی جنرل نے وہاں پہ کیا ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم اس وقت کہتے کہ نہیں نواز شریف صحبہ دیں آرمی چیف صحبہ سے پشت اور انہوں نے ایک طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پوری قوم تھڑی ہوئی اور یہ وہ وقت تھا میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عدالتوں میں ججوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیئے تھے آپ کو آرمی کوٹس بنانی پڑی دیں اس وقت کہ حالات اس قدر کشیدہ تھے اور یہ جو انٹیلیجنس فیلیرز ہیں یہ تو دیکھئے نائن ایلیون کا بھی فیلیر ہوا جو سات بومبرز وائٹ ہاؤس کے سامنے ہم کہتے تھے نا اسامہ بن لادن یہاں پہ پکڑا گیا تو وہ جو سات بومبر تھے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کے ہوتل میں تین مہینے رہے کسی کو نہیں پتا چڑا انٹیلیجنس فیلیرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو سٹیپس لیے گئے ہیں ہم نے الیمنٹ کر دیا ٹیررزم کو پاکستان سے آج الحمدللہ پاکستان میں زندگی اگر نارمل ہوئی ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کی فوج نے جو قربانیاں دیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی یہاں پر پاکستان کی سیاسی قیادت کو ان نے جو رول ادا کیا جو ایکٹی قسم لے کے اوپر اور آج بھی اسی نیشنل الیکشن پلان کو لے کے ہم آگے چاہے پاکستان کے پر امن ترین تین سال اتنا کم جو واقعات ہیں کبھی نہیں ہو رہی ہے آپ پھر دیکھئے ہم نے ہنڈلنگ کیا کیا کی ہم نے پورا ایک جو اس وقت ایک تو کرونا اور وہ سارے معاملات آئے معیشت وہ تو ایک الہدہ ہے وہ تو ایک الہدہ ڈیبیٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا افغانستان میٹ ڈاؤن ہو گیا دو دن میں آپ کو پتا چلا کہ کابل جو ہے وہ طالبان نے ٹیک آور کر لیا ہے میں یہاں انٹیریئر منسٹری کو شیخ رشید صاحب کو پاکستان کی تمام سیول ایجنسیز کو پاکستان کی فوج کو آئی ایس آئی کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے دورندشانہ فیصلوں کے اوپر شاندہ کیسے عمل درامت کیا اگر آج یہ جو صورتحال جس سے ہم افغانستان میں گزریں اگر یہ صورتحال کسی اور ملک کو درپیش ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں اس وقت تقریباً کل اقوام متحدہ نے کہا ہے تئیس کروڑ لوگ افغانستان کے ان کو کھانا نہیں مل رہا بچے وہاں پہ بکے جا رہے ہیں ان حالات میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کا یہ کوئی ایک الہدہ کر کے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا آج پھر ایک دفعہ وزیراعظم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو ہمارا منشور ہے اس کو عملی طور کی اوپر نافذ کر کے دکھایا ہے آج عدالت کے سامنے پیش ہو کے اور صرف ہم جو اور اکیلے بلکل دو تین جو لوگ راستے میں ساتھ جڑ گئے جڑ گئے ادروائز انہیں کسی کو بھی نہیں بتایا ہے کہ ہم سپریم گوڑ جا رہے ہیں یہ وہ احترام ہے جو پی ٹی آئی کے حکومت کرتی ہے اب یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے چار ویکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیشن کریٹ کیا جائے اور کمیشن اس میں تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں جو مین ہینڈلر سے وہ پہلی ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں آپ انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی جن کی مورل ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا ڈیٹرمنٹ کیا جائے وہ کمیشن کی رپورٹ بھی ہے چار ہفتے بھی ہم کر کے سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بھی رکھیں گے اور اسی ڈیٹرمنیشن سے تمام اداروں نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں اور اس میں انتظامیاں بھی شامل ہیں اس میں جوڑیشی بھی شامل ہیں اس میں باقی ادارے بھی شامل ہیں اور انشاءاللہ اس کو دیکھیں بات سنیں گزارے سنیں سپریم کورٹ نے چار ویکس کا ٹائم دیا ہے اور پرائیم نیسٹر نے ساری صورتحال پیش کی ہے پوری جیوری کو فل بنچ کو اور چار ہفتے کے بعد پرائیم نیسٹر نے یہ یقین دلایا ہے خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہو خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نکاب صورتحاللہ اس میں ایک بات ایک بات ایک بات اگر کو یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو لانا مطلوب ہے تو چوبیس گھنڈے کے اندر اگر وزارت داخلہ ان کو پرمیشن اور پاسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے بچرتے کے پاکستان ہے دیجا ہے تو واپس لیانا سریعی مزاکرات کے نیجائنس کا جواب دیتے ہیں چوانوی صاحب جو مزاکرات آنے مزاکرات آنے مزاکرات آنے مزاکرات ہیں